میرے نزدیق پندروی صدی حجری اب مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے اس میں مجھے ایک تو قرآن مجید سے اشارہ بلا ہے اشارہ ہے میں اسے تفسیر نہیں کہتا میرے نزدیق قرآن مجید میں چند آیتیں سورہ مدصر کی اور چند آیتیں سورہ انشقاق کی بڑی عجیب ہیں سورہ مدصر کی آیات میں حضور کی آمد کا نقشہ کھے جا گیا ہے قَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ اِذْ أَدْبَرْ وَصُبْحِ ذَا أَصْفَرْ إِنَّهَا لَإِحْدَ الْقُبَرْ نَزِيدًا لِلْبَشَرْ لِمَنْ شَاعَ مِلْكُمَنْ يَتَقَدَّمَاوْ يَتَأْخَرْ نہیں قسم ہے چاند کی قَلَّا وَالْقَمَرْ وَاللَّيْلِ اِذْأَدْبَرْ اور رات کی جبکہ وہ پیچھ موڑ لے جانے لگے اور صبح کی جبکہ وہ روشن ہو جائے حضور سے پہلے چھے سو برس ایسے گزرے ہیں دنیا میں کہ نبوت کا سورج نہیں تھا بس چاند جیسے مستعار روشنی چاند کی ہوتی ہے تو سابقہ انبیاء کی مستعار روشنی تو کوئی دنیا میں تھی دنلی دنلی جیسی چاند کی ہوتی ہے لیکن وہ سورج نہیں تھا لیکن اب وہ رات ختم ہو رہی ہے وَاللَّيْلِ اِذْأَدْبَرْ جَا رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سورج یہ شم سے نبوت و رسالت طلوع ہو گیا بس صبح اِذَا أَصْفَرْ اِنَّهَا لَا اِحْدَ الْكُبَرْ بہت بڑی باتوں میں سے ایک بات ہے جو ہوئی ہے معمولی واقعہ نہیں ہے اِحْدَ الْكُبَرْ یہ تاریخ انسانی کے عظیم ترین واقعات میں سے ہے بیشت محمدی نظیرن لِلْبَشر پوری نوع انسانی کے لئے نظیر بن کر آئے یہ تو ہے حضور کا معاملہ لیکن اب جو معاملہ ہونا ہے دوبارہ اس لیے کہ خلافت اللہ من حاج النبوت دوبارہ اب قائم ہوگی انشاءاللہ حضور کے بعد میں آپ کو بتا چکا ہوں خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد سے زوال 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 تھوڑا سا ڈائی سال کا دو سال کا وقف آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ورنہ زوال 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 اگرچہ اس زوال کو ایک ہزار سال لگے ہیں یہ عمارت جو محمد نے بنائی تھی ایک دن میں نہیں گر گئی صلی اللہ علیہ وسلم خندر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی ایک ہزار سال کے بعد پھر یورپ کے سلاب نے آ کر اس کو گرایا ہے ختم کیا ہے مرنہ ایک ہزار سال تک سطوت و شوقت کے ساتھ امت مسلمہ تو موجود نہیں ہے چاہے اسلام جو ہے وہ حکومت کی سطح پر موجود نہیں تھا بہرحال اب جو اس کا دور آیا ہے دوبارہ خلافت اللہ منحاج النبوہ کا دور اس کا نقشہ سورہ انشقات میں کھیجا گیا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِي شَفَقْ اب دیکھئے سورج غروب ہو گیا حضور کی بیرست کے وقت وہ سورج رسالت طلوع ہوا تھا اب وہ سورج غروب ہو چکا ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد صرف روشنی رہ جاتی ہے شفق کی سرخ سی بس وہی باقی رہ گئی اور باقی کیا رہ گیا رات کسی تاریخی ہے اور جو کچھ اس نے اپنی اندر جمع کر لیا ہے اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ بھر جائے پورا بھرتا ہے کتنے دنوں میں چودہ دن میں اور چودہ سدھیوں کے بعد اب پہلی سدھی کا جس نے کے تجدیر کامل کی عمر بن عبدالعزیز چودہ سدھیوں کے بعد اب پندوی سدھی میں الامام المہدی کے ظہور کا وقت قریب ہے اب جو کچھ مجھے حضرت امام المہدی کے بارے میں کہنا ہے دوبارہ اپنی بات پہرارا ہوں یہ میرا ذاتی گمان ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمانی ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے پہلی بات تو یہ جان لیجے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے باروے امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا ایک غار میں چھپا دیا گیا تھا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اسی لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دار علوم جو ہوتے ہیں دار علوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب بول کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے غار سے نکل آئیں گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ممکن ہے تین سو برس تک اصحابے کا ہم رہے کری رہے سوئے رہے تھری ہنڈی ائرس ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہیں آسمان پر کے نہیں آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر سو برس تک برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَامَاتَهُ اللَّهُمِيَتَعَامِنِ ثُمَّ بَعَسَهُ تو ناممکنات میں سے کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے پھر یہ کیا یہ محروسی امامت کہ حضرت علی کی نسل جو حضرت فاطمہ سے چلی ہے اسی میں یہ امامت ہوگی اس کے لئے ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نظرین جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے جیسے کہ مجددین کے نام میں نے آپ کو گلوائیں مجدد الفسانی ہو شاہ ولی اللہ ہو سید احمد بریلوی ہو شیخ الہند ہو ایک ہوں گے انسان بھی پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کام کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا دوسری بات یہ نوٹ کر لیجئے حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے احادیث کے جو مجموعے ہیں جو ٹاپ کے دو مجموعے ہیں ان میں کہیں حضرت مہدی کا ذکر نہیں ہے نہ صحیح مخاری میں نہ صحیح مسلم میں لیکن ہم اسے نظرانداد نہیں کر سکتے کہ صحاہ ستہ کی بقیہ چاروں کتابوں کے اندر موجود ہیں لہذا نظرانداد نہیں کر سکتے اگنور کرنا ممکن نہیں ہے اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں جن میں حضرت مہدی کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلی ہے معنی عبداللہ ابن مسعود قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اشارت فرمایا لا تظہبت دنیا حتی يملک العرب رجل من اہل بیتی یہ دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب پر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کی حکومت قائم نہ ہو اور آپ کو معلوم ہے کہ آج تک عرب پر حضور کے اہل بیت کی کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی اور جب قائم ہوئی بھی تھی حضرت علی کو اگر شمار کیا جائے اس لیے کہ حضور نے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ ایک چادر بھی لے لی ایسا حضرت علی کو اور حضرت فاطمہ اور حضرت حضرت حسنین کو اللہمہ ہاولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں تو حضرت علی کے بھی حکومت منقل نہیں ہوئی پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت نہیں تھی اس لیے کہ شام اور مصر دونوں صوبے جو ہیں انہوں نے ان کی اتعاد قبول نہیں کی تھی اس حوالے سے یہ معاملہ ابھی ہونا ہے اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا نام بھی مہجی کا نام بھی محمد ہو مہجی تو ان کا نقب ہے یہ ترمزی میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے سنن ابی دعود جام ترمزی بلکہ ابو دعود میں ایک اور روایت ہے قال حضور نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صافی ہے رجلا من امنی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا اور وہ وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری نوایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا المہدی یو منی اجلال جبہتے اقنالانفے یملہ الارض قسطن معدلن کما مولی الظلمن وجورا یملکو سبع سنین رواہ داود کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیچانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کریں عرب میں خالص خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور سات برس تک قائم دہے گا عرب کے اندر اس کا اگلا مرحلہ میں بعد میں بیان کروں گا تیسری نوایت اور اس کو میں اس لیے خاص طور پر سنا رہا ہوں کہ اس میں وہی الفاظ آئے ہیں جو میں نے ابتدا میں حدیث آپ کو سنائی تھی اس کے الفاظ ہیں حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلا اور آزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھوکانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے فَيَبْعَسُ اللَّهُ رَجُلًا مِنْ عِقْمَةِ وَا اہلِ بَیْتِ تو پھر اللہ میرے خاندان میں سے میرے اہلِ بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو فَيَمْلَوْ بِهِ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قِس سے بھر دے گا یہ وہی الفاظ آگئے اب اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی بس آکن الارض اور زمین میں رہنے والے بھی آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکر میں گرا دے گا وَلَا تَدَعُ الْأَرْضُ مِنْ نَبَاتِهَا شَيْنِ اللَّا اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شے نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کچھ کچھ زائد کر دے گا چوتھی حدیث تو ہے وہ حضرت عم سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ قَالَ سَمَيْقُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلَى اللَّهِ يَقُولَ الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْمَتِي مِنْ اَوْلَادِ فَاطِمَةِ رَبَاهُ عَبُودَعُود یہ بھی سنن ابو جاود کے نوایت ہے حضور نے فرمایا مہدی میرے خاندان سے میرے اہلِ بیت سے ہوں گے یعنی اولادِ فاطمہ میں سے اور تفصیل اس کی آتی ہے کہ حضرت حسن کی اولاد میں سے ہوں گے پانچویں حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اس میں ایک عجیب مشابہت آپ کے سامنے آئے گی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ یہ اول اور آخری کڑی کے درمیان مشابہت یہ حدیث جو ہے مصند احمد ابن حمبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منہ اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہلِ بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اس سے افقالی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی صیرت و کردار کے ذریع انقلاب عظیم پرپا کر دے گا جیسے کہ میں نے ارس کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا آگ گوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی جو میرے نزیق واللہ عالم ڈٹے ڈٹے کہہ رہا ہوں میرے نزیق وہ حضرت ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی کی درویشی کو بھی مات دے گئی لیکن کنٹرانس بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجن آیا تھا ہوتے 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 ایک انتہا اور یہاں سڈن آیا چھٹی حدیث ان انا سن سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نحن و لد عبد المطلب سعادت و اہل الجنہ ہم عبد المطلب کی جو اولاد ہیں اور نسل ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں انا و حمضتو و علی و جعفر بل حسن و الحسین بل مہدی میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلب میں سے عبد المطلب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن و حسین حضرت فاطمہ کے لخت جگر حضرت علی کے بیٹے والمہدی اور آخر میں جا کر پھر مہدی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے ظاہر ہوں گے ان کے ظہور کی کیفید کیا ہوگی کیفید ہو یہ روایت ہے حضرت امی سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہیں فرماتی عنہ میں سلمہ تانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقال یکونو اختلافن اندہ موت خلیفتن موت خلیفتن حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی فیاخروجو رجل من اہل المدینہ تحاربن الہ مکہ پھر مدینہ کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں فیاتیہ ناس من اہل المکہ پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ فیاخروجونہو اور اسے نکالیں گے جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہ ہوا کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہوا ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہ ہوا کارہن فیبایعونہو بین الرکن والمقام لیکن لوگ جو ہے پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حجر اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے نہیں کہا جا سکتا کہ باسی حکومت اس وقت ہی جو ہے اس کی طرف سے کوئی مسئلہ اس طرح کا اٹھڑا ہو اس لیے کہ ابھی تبارہ باسی حکومت وہاں ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھنسا لے گا زمین کے اندر پورے کے پورے لشکر کو جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے ماہ بین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ إِسْلَامُ بِجَرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا وَالْأَرْضَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَبْعَ سِنِينَ پھر وہ ستر برس تک حکمران رہیں سات برس تک حکمران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا اتقال ہوگا وَيُسْلِنْ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ اور مسلمان ان پر دباس پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکالتا ہوں اسے بھی بیرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضعی سمجھیں تقبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک شاہ فہد کے انتقال پر لا بحالہ یہ صورت حال پیدا ہو جائے ولی اہد وہاں ہیں عبداللہ بن عبدالعزیز امریکہ کو وہ پسند نہیں کرتے اور امریکہ انہیں پسند نہیں کرتا یہ بالکل تشتس بام ہے امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لئے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قربش شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامت ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہیں بہرحال کوشش وہ کرے گا کہ جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی ہے تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اور اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا دھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دیوان تو ہو گئی آرام سے کوئی بات نہیں بہرین میں بھی غالباً ایسا ہی معاملہ ہوا ہے واللہ وعالم مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پسند کا آدمی آئے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خاند نہیں ہوگا اس لئے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے پھر یہ کہ وہاں جو ہے امیر عبداللہ جو ہے جو وہاں پر اگرچہ سپے سالار وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف وہ نہیں ہے کمانڈر انچیف تو کوئی اور ہے لیکن الحرس الوطنی جو ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سہرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے اور اس کا کمانڈر انچیف یہ ہے امیر عبداللہ تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی جیسے ہی یہ معاملہ ہوا شاہ فہد کے انتقال کا تو یہ اختلاف ہوگا خانہ جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے ندیگ میں آج سے کچھ چھ سات سال پہلے سالانہ اجتماعہ تھا تنظیم اسلامی کا راوان پڑی میں میں نے اس وقت وہاں کہا تھا اس نے ذرا اخبارات میں بھی کچھ وہ کنٹروورسی آئی تھی کہ میرے ندیگ امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب ہے اور اس کی تھوڑی سی بات میں مجھے معلوم ہے کہ جین ڈکسن غالباً نام ہے امریکن اس کا جس نے یہ پیشنگ کوئی خبر دی تھی کہ انیس سو باسٹھ میں عالم عرب میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے کہ جو وہاں کا نقشہ بدل کر رکھ دے گا یہ جین ڈکسن کی غالباً پیشنگوئی ہے بارال مجھے اس کی پیشنگوئی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یروشنم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب گویا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعبہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں دن کے وجہ سے میں سمجھ کہا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ سدیاں چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسک چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ سدیوں کے بعد یہ سدی جو پندروی سدی ہے یہ در حقیقت ظہور امام مہدی کی سدی ہے لیکن یہ کہ امام مہدی کی حکومت قائم کرنے کے لئے کون لوگ آئیں گے عرب جو ہیں وہ اندر سے کھوک لے ہو چکے ہیں عیاشی نے دولت نے پیسے نے دولت پیسہ عیاشی اس کی وجہ سے کھوک لے ہو چکے ہیں یہاں میں آپ کو دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں بہت سے ہوگئے آپ ایک پینان سے تشریف رکھیے بہت ہوگی بات ہوگی آپ اس طرح سبر سے سن لیجئے میں تقریباً اپنی گفتگو کی اختلان تک پہنچ رہا ہوں سننے ابن ماجہ کی روایت ہے حضرت ابی حریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وقاتل ملاحم بعص اللہ بعصاً من المبالی ہم اکرم العرب فرس واجودہ سلاحاً یوید اللہ بہم الدین رواحو ابن ماجہ ان ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملاحم کا دور شروع ہوگا تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا ایک لشکر یا لشکروں پر لشکر موالی میں سے موالی کون ہے عربوں نے جب فتح کیا تھا اس پورے علاقے کو خلافت راشتہ کے دوران اور پھر وہ لوگ جو ہیں ایک رائے تو یہ تھی کہ انہیں غلام بنایا جائے سارے آبادیوں کو لیکن یہ کہ حضرت عمر کا اجتہار تھا اس کے مطابق جو ان کو غلام نہیں بنایا گیا تو وہ موالی کی حصے تک دے عربوں میں دم نہیں ہیں موالی میں سے لشکر اٹھیں گے کہ جو در حقیقت حضرت مہدی کی حکومت کو قائم کرے گی دوسری حدیث سنیے عن عبداللہ ابن الحارس رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ ابن ماجہ کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا خوض ناسو من المشرق فیوتیون للمہدی یعنی سلطانی لشکر نکلیں گے لوگ آئیں گے مشرق سے اور وہ حضرت مہدی کی حکومت کو جمائیں گے اور قائم کریں گے اب دورا نوٹ کیجئے کہ جزیرہ نمائے عرب کے مشرق میں کون سے ملک ہیں تین ایران افغانستان پاکستان یہ تین سالڈ مسلم ممالک مسلم آبادی اکثریت ویسے تو یہ کہ آگے ہندوستان میں بیس کروڑ مسلمان ہیں لیکن وہ بیس کروڑ جو ہیں وہ تو اسی کروڑ کے اندر تحلیل ہو جاتے ہیں غیر مسلموں میں لیکن یہاں جو معاملہ ہے یہ خالی اکثریت کے بات ان میں سے ایران کا معاملہ جہاں تک ہے نمبر ایک یہ کہ وہ شیعہ قائد کے حسار میں بند ہے اس سے ادھر ادھر ہونا اس کے لئے ممکن نہیں حدیث میں یہ بھی آتا کہ اسفہان سے ستر ہزار یہودی دجال کا ساتھ دیں گے لیکن بہرحال قرآسان ایک صوبہ ہے افغانستان کا اس وقت بھی شمال بشتقی کونے میں مجھے امید ہے وہاں سے خیر کی کیونکہ قرآسان کا نظر وہاں پہ شامل ہے اور حضور کی حدیث میں بعد میں آپ کو سناوں گا کہ قرآسان سے فوجے چلیں گی جو یروشنم کو دوبارہ حاصل کریں گی فتح کریں گی جیسے پہلے یروشنم کھویا عربوں نے تھا دوبارہ حاصل کیا تھا کرد نے کرد خون صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اب پھر عربوں نے کھویا ہے لیکن لینے والے قرآسان سے نشکر آئیں گے یا خروجو من خوراسانہ رایہ تو سود لا یردوہا شیعن حتی تن سبب اے لیا خوراسان کے علاقے سے کال علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی بور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشنم میں نصب نہ ہو جائے اس کے بعد نام آتا ہے پاکستان کا یہ ہے میری اور آپ کی داستان اور یہ ہے سبب جس کی وجہ سے کہ میں آپ سے یہ گفتگو کر رہا ہوں اصل میں تو کس لیے محض ایک علمی استفادہ محض اپنی بات آرہ کو ظاہر کرنے کا شوق نہیں بلکہ یہ کہ اپنی ذمہ داری ہم پہچانے کہ ہم کس مقام پر کھڑے دیکھئے اس پاکستان کے بارے میں یا ہندوستان کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے ترانہ امیلی میں میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے اور مجھے بتایا گیا کہ سنن ابھی دعوت میں کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوا آتی اگر سے مجھے وہ حدیث ابھی نہیں ملی ہے لیکن حضب تحریر کا ایک کارڈ مجھے ملا تھا تو اس میں اس حدیث کا اور اس میں ابن دعوت ابو دعوت کا روایت کا حوالہ موجود تھا لیکن میں جو چیز آپ کو بتا چکا ہوں وہ یہ کہ الف سانی کا پورا تجدیدی کارڈنامہ اس ہندوستان کی سرزمین میں ہوا مجدد الف سانی شیخ احمد سرندی شاہ ولی اللہ دیلوی سید احمد مریلوی وہ تو ہمارے پاکستان میں آ کر جو ہے ان کا خون جذب ہوا ارض پاکستان پھر شیخ الہن مورانہ محمود حسن تحریک خلافت چلی تو صرف ہندوستان میں چلی اور کہیں نہیں چلی آزادی کی تحریک چلی پوری دنیا میں وہ نیشنلزم کی بنیاد پر چلی ملین نیشنلزم عرب نیشنلزم ٹرک نیشنلزم ہمارے ہر چلی تو اسلام کے نام پر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پھر پاکستان قائم ہوا موجزے کے طور پر بلکہ نازل ہوا ہے لیلت القدر میں اِنَّا انزلناو فی لیلت القدر جیسے قرآن نازل ہوا لیلت القدر میں پاکستان بھی نازل ہوا لیلت القدر میں اس کا برقرار رہنا ابھی تک موجزہ ہے ہندو یہ سمجھتا تھا کاغرہ سمجھتا تھا کہ جھرپڑ ختم ہو جائے گا پھر یہ کہ اس کا قرارداد مقاصد کا پاس ہو جانا مزید بھی اور اضافی دفعات دستور میں آ جانا اب کمرشل انٹریسٹ کو رباہ قرار دے کر حرام قرار دینا یہ سارے لینڈ مارٹس ہیں جو اشارہ کر رہے ہیں کسی چیز کی طرف معاملہ کدھر جا رہا ہے پھر یہ کہ یہ جو چودوی صدی کے مجدد تھے شیق الہند اس کے بعد سے کچھ ایسی شخصیتیں عظیم پیدا ہوئی ہیں ہند میں مجدد اور پندروی صدی کے مجدد کی درمیان یہ پندروی صدی کے مجدد کی راہ کو سیدھا کرنے والے جیسے کہ حضرت یحییٰ نے کہا تھا میں تو آنے والے کا راستہ سیدھا کر رہا ہوں حضرت عیسیٰ کے لیے ایسے ہی پندروی صدی کے لیے امام مہدی کے لیے راستہ ساب کرنے والے سب سے پہلے علامہ اقبال جنہوں نے اسلام کا تصور دین کی حیثیت سے دوبارہ زندہ کیا ہے ورنہ اسلام ایک مذہب کسی کے لیے اختیار کر چکا تھا پھر مہارانہ مودودی مہارانہ ابوالکلام آزاد حکومت الہیہ کے نارے کے ساتھ مہداد میں آئے یہ اقبال نے جو تصور پیش کیا تھا اس پر عاملی جند و جہود کے لیے حضرت اللہ قائم ہوئی نوٹ کرنے لیجے گیارہ برس کا فرق ہے عمر کا علامہ اقبال کا اور ابوالکلام کے اور انیس سو تیرہ میں جب حضرت اللہ قائم کی ہے اس وقت علامہ اقبال کی ملی شائری اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی پھر یہ کہ علامہ اقبال کے بعد تعمیل جو ہے اس قرام کی وہ ابوالکلام نے کی لیکن نوایتی علمان کی شریف مخالفت کی وجہ سے وہ بدل ہو کر چھوڑ گئے کاغلت میں شامل ہو گئے بساط جو ہے عزباللہ کی انہوں نے پیٹ دی پھر مہارانہ مودودی آئے انہوں نے وہ دور جو ہے اس کا صرح تھاما جماعت اسلامی قائم کی حکومت الہیہ ہی کے قیام کے لیے اگرچہ میرے نزدیک یہ کہ وہ انتخابی اور ایک قومی سیاست کی ایک جماعت بن کر پاکستان میں جو ہے دلدل میں فس گئی ہے اب ہم اس کی کوشش کر رہے ہیں تنظیم اسلامی اور یہ تحریک خلافت جس کے تحت یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ آپ کو سوائے پاکستان کے اور کہیں نہیں ملیں گی پوری دنیا معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کو بہت بڑا رول پلے کرنا ہے اس میں اور اس کے ساتھ اب جمع کر لیجئے افغانستان کی عمارت افغانستان اسلامی عمارت افغانستان قائم ہو چکی ہے یہ پچھلے بیس سالوں میں جو کچھ وہاں ہوتا رہا ہے اس سے پہلے تصور نہیں ہو سکتا تھا کابل جو ہے وہ تو جیسے پیریس کا تبدن تھا ویسے کابل کا تھا وہی لباس وہی سکرٹس یہاں جب آئے تھے شاہ ساہر شاہ سرکاری دورے پر تو ان کی جو ملکہ صاحبہ کی ان کے ساتھ تو سکرٹ میں ملبوس تھی کابل جو ہے وہ بالکل ایک پیریس کی طرح کا شہر تھا آج کابل جو ہے جاتا دیکھئے علامہ اقبال کے فرزن بھی دیکھ کر آئے ہیں تو اگرچہ وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ خاصے انہیں آپ لبرل کہیں آزاد خیال کہیں لیکن اس درجے متاثر ہو کر آئے تھے کہ انہوں نے یہ کہا افغانستان میں جو میں نے حالات دیکھے ہیں کہ اگر دو چار اور مسلمان ملکوں کے اندر یہ نظام قائم ہو جائے تو پوری دنیا مسلمان ہو جائے گی یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے یہ آنے والے دور کی جھلکی ہیں